جن منگولوں نے کبھی شکست کا مو نہیں دیکھا تھا آخرکار وہ ہندوستان کی سرزمین پر بری طرح شکست کھا گئے اور منگولوں کو شکست دینے کا عزاز ہندوستان کی تاریخ کے سب سے طاقتور شہنشاہوں میں سے ایک علاؤدین کھلجی کو جاتا ہے منگولوں سے لڑنے کے لئے علاؤدین کھلجی نے اپنی فوج کی کمان زفر خان کے حوالے کر دی جس نے منگولوں کو ایک بار نہیں کئی بار شکست دی منگولوں پر زفر خان کا ایسا خوف تاری تھا کہ جب بھی منگولوں کے گھوڑے پانی نہیں پیتے تو سمجھ جاتے کہ اس نے زفر خان کو دیکھ لیا ہے زفر خان نے نہ صرف منگولوں کو شکست دی بلکہ بیس ہزار سے زیادہ منگول سپاہیوں کو قتل کر کے باقی کو بندی بنا کر علاؤدین کھلجی کے حوالے کر دیا جس میں اکثر کے سر کلم کر دیے گئے جن کے سروں کو دیلی میں دفن کیا گیا بعد میں اسی جگہ پر علاؤدین کھلجی نے ایک کلہ بنوایا جسے تاریخ میں سری کلہ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ نام منگولوں کے کٹے ہوئے سروں سے آتا ہے